اس سورت میں 35 آیتیں اور چار رکو ہیں شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے حامیم حقیق امانہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو غالب حکمت والا ہے اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان مخلوقات کو جو ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حکمت اور مقررہ مدت کے تعایم کے ساتھ اور جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں جس چیز سے ڈر آیا گیا ہے اسی سے روگردانی کرنے والے ہیں آپ فرما دیں کہ مجھے بتاؤ کہ جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز تخلیق کی ہے یا یہ دکھا دو کہ آسمان کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے تم میرے پاس اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب یا اگلوں کے علم کا کوئی بقیہ حصہ جو منقول چلا آ رہا ہے ثبوت کے طور پر پیش کرو اگر تم سچے ہو اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کرتا ہے جو قیامت کے دن تک اسے سوال کا جواب نہ دے سکیں اور وہ بت ان کی دعا و عبادت سے ہی بھی خبر رہیں اور جب لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تو وہ معبودانِ باطلہ ان کے دشمن ہوں گے اور اپنی برات کی خاطر ان کی عبادت سے ہی منکر ہو جائیں گے اور جب ان پر ہمارے واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ کفر کر رہے ہیں حق یعنی قرآن کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ کھلا جاتے ہیں کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو پیغمبر نے گھڑ لیا ہے آپ فرما دیں میرے محبوب اگر اسے میں نے گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اور وہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو تم اس قرآن کے بارے میں تانہ زنی کے طور پر کر رہے ہو وہی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اور وہ بڑا بقشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے آپ فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف کوئی پہلا رسول نہیں آیا کہ مجھ سے قبل رسالت کی کوئی مثال ہی نہ ہو اور میں از قدیانی محض اپنی عقل و درایت سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور نہ وہ جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا میرا علم تو یہ ہے کہ میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے وہی مجھے ہر شئے کا علم اتا کرتی ہے اور میں تو صرف اس علم بالوحی کی بنا پر واضح در سنانے والا ہوں فرما دیجئے ذرا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا ہو فائل میں سے ایک گواہ بھی پہلی آسمانی کتابوں سے اس جیسے کتاب کے اترنے کا ذکر پر گواہی دے پھر وہ اس پر ایمان بھی لایا ہو اور تم اس کے باوجود غرور کرتے ہو تو تم تمہارے انجام کیا ہوگا بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا اور کافروں نے مومنوں سے کہا اگر یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ بڑھتے ہم خود ہی سب سے پہلے اسے قبول کر لیتے اور جب ان کو فار نے خود اسے ہدایت نہ پائی تو اب کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ اور بہتان ہے اور اسے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات پیشوا اور رحمت تھی اور یہ کتاب اس کی تصدیر کرنے والی ہے عربی زبان میں ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے ظلم کیا اور نیکوکاروں کے لیے خوش خبری ہو بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ ان عامال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانہ حمل و اضرزات تیس ماہ پر مشتمل ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور پھر چاریس سال کی پکتہ عمر کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عامال کروں جن سے تُو راضی ہو اور میرے لئے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں یہی وہ لوگ ہیں ہم جن کے نیک عامال قبول کرتے ہیں اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں یہی اہل جنت ہے یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم سے بیزار ہے تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سے امتیں گزر چکی ہیں اب وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرنے لگے اور لڑکے سے کہا تُو ہلاک ہوگا اے لڑکے ایمان لے آ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے یہ باتیں اگلے لوگوں کو جھوٹے افسانوں کے سوا کچھ نہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمانِ عذاب ثابت ہو چکا ہے بہت سے امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں جنات کی بھی اور انسانوں کی بھی بے شک وہ سب نقطان اٹھانے والے تھے اور سب کے لیے ان نیک و بد آمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے جنت و دوزق میں الگ الگ درجات مقرر ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے آمال کا پورا پورا بدلا دے اور ان پر کوئی ضمن نہیں کیا جائے گا اور جس دن کافر لوگ آتش دوزق کے سامنے پیش کر جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذیذ اور مرغوب چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ہی حاصل کر چکے اور ان سے خوب نفع اندوز بھی ہو چکے پس آج کے دن تمہیں زلت کے عذاب کے سزا دی جائے گی اور اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحت تکبر کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے اور اے حبیب آپ قوم آدھ کے بھائی حود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے عمان اور مہرہ کے درمیان یمن کی ایک وادی احقاف میں اپنی قوم کو آمالِ بد کے نتائج سے ڈر آیا حالانکہ اس سے پہلے وہ اس کے بعد بھی کئی ڈر آنے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پلستش نہ کرنا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے ہولناک دن کا عذاب نہ آ جائے وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگدشتہ کر دیں پس وہ عذاب لے آئے جس سے ہمیں ڈر آ رہے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں انہوں نے کہا کہ اس عذاب کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے تمہیں وہی احکام پہنچا رہا ہوں جو میں دیکھ کر بھیجا گیا ہوں لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو پھر جب انہوں نے اس عذاب کے بادل کی طرح اپنے وادیوں کے سامنے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ بادل تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب آ رہا ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر شئے کو تباہ وہ برباد کر دے گی پس وہ ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے مسمار گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا ہم مجرم لوگوں کو اس طرح سزا دیا کرتے ہیں اے اہل مکہ در حقیقت ہم نے ان کو ان امور میں طاقت و قدرت دے رکھی تھی جن میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی اور ہم نے انہیں سماعت اور بسارت اور دل و دماغ کی بے بہا صلاحیتوں سے نوازہ تھا مگر نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ ان کی آنکھیں نہ ہی ان کے دل و دماغ جبکہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے اور بالاخر اس عذاب نے انہیں آگے رات جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اور اے اہل مکہ بے شک ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلا کر ڈالا جو تمہارے ارد گرد تھی اور ہم نے اپنی نشانیاں بار بار ظاہر کی تاکہ وہ کفر سے رجوع کر لی پھر ان بطوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو انہوں نے تقرب الہی کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا بلکہ وہ معبودان باطلہ ان سے گم ہو گئے اور یہ بطوں کو معبود بنانا ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ بہتان تھا جو وہ باندھا کرتے تھے اور اے حبیب جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے پھر جب وہ وہاں یعنی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو پھر جب پڑھنا ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے والے یعنی دعیر الحق بن کر واپس گئے انہوں نے کہا اے ہماری قوم یعنی اے قوم جنات بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد اتاری گئی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے وہ سچے دین اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے اے ہماری قوم تم اللہ کی طرف بلانے والے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں بھاگ کر اللہ کو آجز نہیں کر سکے گا اور نہ ہی اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوں گے یہی لوگ کلی گمراہی میں ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکتا نہیں اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے کیوں نہیں بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آتش دو دفت کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ عذاب برحق نہیں ہیں وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم برحق ہے ارشاد ہوگا پھر عذاب کا مزا چکو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے ہائے حبیب پس آپ صبر کیے جائیں جس طرح دوسرے عالی حمد پیغمبروں نے صبر کیا تھا اور آپ ان منکروں کے لئے طلب عذاب میں جلدی نہ فرمائے جس دن وہ اس عذاب آخرت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں جن کی ایک گھڑی کے سوا تہرے ہی نہیں تھے یہ اللہ کی طرف سے پیغام کا پہنچایا جانا ہے نافرمان قوم کے سوا دیگر لوگ ہلاک نہیں کیے جائیں گے اس صورت میں 38 آیتیں اور چار رکو ہیں شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے عامال اخروی عجر کے لحاظ سے برباد کر دی اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کے جانب سے حق ہے اللہ نے ان کے گناہ اور ان کے نام آمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سمار دیا یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ باطل کے پیچھے چلے اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے اتارے گئے حق کی پیروی کی اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے احوال بیان فرماتا ہے پھر جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ متحارب کافروں سے ہو تو دوران جنگ ان کی گردنیں اڑا دو کیونکہ انہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا اور فساد انگیزی کے ذریعے امن برباد کیا یہاں تک کہ جب تم انہیں جنگی مارکے میں خوب قتل کر چکو تو بقیہ قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو پھر اس کے بعد یا تو انہیں احسان کرتے ہوئے بلا معاوضہ چھوڑ دو یا فدیہ یعنی معاوضہ رہائی لے کر آزاد کر دو یہاں تک کہ جنگ کرنے والی مقالف پوج اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی صلاح وہ امن کا اعلان کر دے یہی حکم ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ انتقام لے لیتا مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کر دئیے گئے تو وہ ان کے عامال کو ہرگز زائے نہ کرے گا وہ انقریب انہیں جنت کی سیدھی راہ پر ڈال دے گا اور ان کے احوال اخروی کو خوب بہتر کر دے گا اور بلاخر انہیں جنت میں داقل فرما دے گا جس کی اس نے پہلے سی سے انہیں عقوب پہچان کرا دی ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمایا گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لئے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے عامال برباد کر دی یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کتاب کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمائی تو اس نے ان کے عامال اکارت کر دی کیا انہوں نے زمین میں سفر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے اللہ نے ان پر ہلاکت کو بربادی ڈال دی اور کافروں کے لئے اسی طرح کی بہت سی ہلاکتیں ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی و مددگار ہے جو ایمان لائے ہیں اور بے شک کافروں کے لئے کوئی ولی اور مددگار نہیں بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عامال کرتے رہے بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن لوگوں نے کفر کیا اور دنیا بھی فائدے اٹھاتے رہے اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے جانور کھاتے ہیں سو دوزک ہی ان کا ٹھکانہ ہے اور اے حبیب کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے باشندے وسائل و اقتدار میں آپ کے اس شہر مکہ کے باشندوں سے زیادہ طاقت پر تھے جس کے مقتدر نے آپ کو بصورت حجرت نکال دیا ہم نے انہیں بھی ہلا کر ڈالا پھر ان کی کوئی مدد نہ کی جو انہیں بچا سکا سو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہو ان لوگوں کے مثل ہو سکتا ہے جن کے برے عامال ان کے لئے آراستہ کر کر دکھائے گئے ہیں اور وہ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہو جس جنت کا پریزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کے نہرے ہوں گی جن میں کبھی بو یا رنگت کا تغیر نہ آئے گا اور اس میں ایسے دودھ کی نہرے ہوں گی جس کا ذائقہ اور مزہ کبھی نہ بدلے گا اور ایسے شراب تہور کی نہرے ہوں گی جو پینے والوں کے لئے سراسر لذت ہے اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہرے ہوں گی اور ان کے لئے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی جانب سے ہر طرح کی بخشائش ہوں گی کیا یہ پریزگار ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کے آنٹوں کو کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور ان میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرف دل اور دھیان لگائے بغیر صرف کان لگائے سنتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں کہ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم نافع اتا کیا گیا ہے کہ ابھی انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے ہدایت پالی ہے اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ فرما دیتا ہے اور انہیں ان کے مقام تقوی سے سرفراز فرماتا ہے تو اب یہ ممکن لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پہنچے سو واقعی ان کی نشانیاں قریب آ پہنچی ہیں پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی جب خود قیامت ہی آ پہنچے گی پس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اظہار عبودیت اور تعلیم امت کے خاطر اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں کہ کہیں آپ سے اپنی شان اقدس اور خصوص عظمت و رفات کے تنازم میں خلاف اولا فعل صادر نہ ہو جائے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے بھی طلب مغفرت یعنی ان کی شفاعت فرماتے رہا کریں یہی ان کا سامان بخشش ہے اور اے لوگو اللہ دنیا میں تمہارے چلنے پھرنے کے ٹھکانے اور آخرت میں تمہارے ٹہرنے کی منزل سب جانتا ہے اور ایمان والے کہتے ہیں کہ اپنے دفاع میں جنگ کی اجازت سے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی پھر جب کوئی واضح صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں دفاعی جنگ کا سریحن ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور وہ آپ کی اور مسلمانوں کی سلامتی نہیں چاہتے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشتاری ہو رہی ہو سو ان کے لئے خرابی ہے فرمابرداری اور اچھی گفتگو ان کے حق میں بہتر ہے پھر جب حکم جہاد قطعی اور پختہ ہو گیا تو اگر وہ اللہ سے اپنی اطاعت و فاداری میں سچے رہتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا پس اے منافقوں تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی برپا کروگے اور اپنے ان قرابتی رشتوں کو توڑ ڈالوگے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موافصرت اور مودت کا حکم دیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تانے لگے ہوئے ہیں بے شک جو لوگ پیٹ پھیر کر پیچھے کفر کی طرف لوٹ گئے اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی شیطان نے انہیں کفر کی طرف واپس پڑھنا دھوکہ دہی سے اچھا کر کے دکھایا اور انہیں دنیا میں طویل زندگی کی امید دلائی یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پناہ پسند کرتے تھے کہ ہم بعض امور میں تمہاری پیر بھی کریں گے اور اللہ ان کے خفیہ مشورے کرنے کو خوب جانتا ہے پھر اس وقت ان کا حشر کیسا ہوگا جب پرشتے ان کی جان اس حال میں نکالیں گے کہ ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہوں گے یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس روش کی پیر بھی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا تو اس نے ان کے جملہ عمال اکارت کر دی کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کمینوں اور عذاوتوں کو ہرگز ظاہر نہ فرمائے گا اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو بلا شبا وہ منافق لوگ اس طرح دکھائیں کہ آپ انہیں ان کے چہروں کی علامت سے ہی پہچان لے اور اسی طرح یقینا آپ ان کے انداز کلام سے بھی انہیں پہچان لیں گے اور اللہ تمہارے سب عمال کو خوب جانتا ہے اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ تم میں سے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کر دیں اور تمہارے منافق انہ بزدلی کی مقفی خبریں بھی ظاہر کر دیں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان سے جدائی کی راہ اختیار کی اس کے بعد کہ ان پر ہدایت یعنی عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معارفت واضح ہو چکی تھی وہ اللہ کا ہرگز کتنقصان نہیں کر سکیں گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو گھٹایا نہیں سکیں گے اور اللہ ان کے سارے عامال کو مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث نیست و نابود کر دے گا اے ایمان والو تم اللہ کی طاعت کیا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کیا کرو اور اپنے عامال برباد مت کرو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو اللہ انہیں کبھی نہ بخشے گا اے مومینوں پس تم حمد نہ ہارو اور ان محارب کافروں سے صلح کی درخواست نہ کرو کہیں تمہاری کمزوری ظاہر نہ ہو اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے عامال کا ثواب ہرگز کم نہ کرے گا بس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارے عامال پر کامل ثواب اتا فرمائے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا اگر وہ تم سے اس مال کو طلب کر لے پھر تمہیں طلب میں تنگی دے تو تمہیں دل میں تنگی محسوس ہوگی اور تم بخل کروگے اور اس طرح وہ تمہارے دنیا پرستی کے باعث باطنی زنگ ظاہر کر دے گا یاد رکھو تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ محض اپنی جان ہی سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو اور اگر تم حکمِ الٰہی سے روگردانی کروگے تو وہ تمہاری جگہ بدل کر دوسری قوم کو لے آئے گا پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے اس صورت میں انتیس آیتیں اور چار رکو ہیں شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اے حبیبِ مکرم بے شک ہم نے آپ کے لئے اسلام کی روشن فتح اور غلبے کا فیصلہ فرما دیا اس لئے کہ آپ کی عظیم جد و جہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے تاکہ آپ کے خاطر اللہ آپ کی امت کے ان تمام افراد کی اگلی پچھلی خطائیں ماں فرما دے جنہوں نے آپ کے حکم پر جہاد کیے اور قربانیاں دی اور یوں اسلام کی فتح اور امت کی بخشش کی صورت میں آپ پر اپنی نعمت ظاہراں اور باطناں پوری فرما دے اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے اور اللہ آپ کو نہایت باعزت مدد و نسرت سے نوازا وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تذکیر نازل فرمائی تاکہ ان کے اعمال ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے یہ سب نعمتیں اس لئے جمع کی ہیں تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہرے رواں ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور مزید یہ کہ وہ ان کی لغزشوں کو بھی ان سے دور کر دے جسے ان سے ان کی خطائے معاف کی ہیں اور یہ اللہ کے نزدیک مومنوں کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس لئے بھی کہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بری گمانیاں رکھتے ہیں انہیں پر بری گردش مقرر ہیں اور ان پر اللہ نے غزف فرمایا اور ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لئے دوزف تیار کی اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہی کے لئے ہے اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے بے شک ہم نے آپ کو روز قیامت گواہی دینے کے لئے امال و احوال امت کا مشہدہ فرمانے والا اور خوش قبری سنانے والا اور در سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم و تقریم کرو اور ساتھ اللہ کے صبح و شام تصویح کرو اے حبیب بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ سے احج کیا تھا تو وہ انقریب اسے بہت بڑا عجرتہ فرمائے گا انقریب دہاتیوں میں سے وہ لوگ جو حدیبیہ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے آپ سے معذرتن یہ کہیں گے کہ ہمارے اموال وہ اہل و آیال نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا اس لئے ہم آپ کی معیت سے محروم رہ گئے سو آپ ہمارے لئے بخشش طلب کریں یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں آپ فرمانے کے کون ہے جو تمہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف بچانے کا اختیار رکھتا ہو اگر اس نے تمہارے نقصان کا ارادہ فرما لیا ہو یا تمہارے نفع کا ارادہ فرما لیا ہو بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باقبر ہے بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان یعنی صحابہ اکرام اب کبھی بھی پلٹ کر اپنے گھر والوں کی طرف نہیں آئیں گے اور یہ گمان تمہارے دلوں میں تمہارے نفس کی طرف سے خوب آرازتہ کر دیا گیا تھا اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والی قوم بن گئے اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لئے دوزف تیار کر رکھی ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لئے ہے وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے جب تم خیبر کے اموال غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف چلو گے تو سفرِ حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے ہو کر چلیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں فرما دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آسکتے اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا تھا تو اب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو بات یہ ہے کہ یہ لوگ حق بات کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں آپ دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیں کہ تم انقریب ایک سخت جنگ میں قوم سے جہاد کی طرف بلائے جاؤ گے تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے تو اگر تم حکم مان لوگے تو اللہ تمہیں بہترین عجرطہ فرمائے گا اور اگر تم روگردانی کرو گے جیسے تم نے پہلے روگردانی کی تھی تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا جہاد سے وہ رہ جانے میں نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی بیمار پر کوئی گناہ ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اسے جنتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہرے رواں ہوں گی اور جو شخص اطاعت سے مو پھیرے گا وہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ ہدیبیا میں درد کے نیچے آف سے بیاد کر رہے تھے تو جو جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح قیبر کا انعام اتا کیا اور بہت سے اموال غنیمت بھی جو وہ حاصل کر رہے ہیں اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے اور اللہ نے کئی فتحات کے نتیجے میں تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جو تم آئندہ حاصل کروگے مگر اس نے یہ غنیمت خیبر تمہیں جلدی عطا فرما دی اور اہل مکہ اہل خیبر قبائل بنی اسد وہ غطفان الغرز تمام دشمن لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور تاکہ یہ مومنوں کے لئے آئندہ کی کامیابی وفتحیابی کی نشانی بن جائے اور تمہیں اتمنان قلب کے ساتھ سیدھے راستے پر ثابت قدم اور گامزن رکھے اور دوسری مکہ حوازن اور ہنین سے لے کر فارس اور روم تک کی بڑی فتحات جن پر تم قادر نہ تھے بے شک اللہ نے تمہارے لئے ان کا بھی یہ حاطہ فرما لیا ہے اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے اور اے مومنوں اگر کافر لوگ ہدیبیا میں تم سے جنگ شروع کر دیتے تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے پھر وہ نہ کوئی دوست پاتے اور نہ مددگار مگر اللہ کو معاہدہ امن کے ذریعے تمہارے لئے کئی فتحات کا دروازہ کھولنا مقصود تھا یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور وہی ہے جس نے سرحد مکہ پر ہدیبیا کی قریب ان کافروں کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان کے گروہ پر غلبہ بغش دیا تھا اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا اور قربانی کے جانوروں کو بھی جو اپنی جگہ پہنچنے سے رکے پڑے رہے اور اگر کئی ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتی جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو کہ تم انہیں پامال کر ڈالوگے اور تمہیں بھی لاعلمی میں ان کی طرف سے کوئی سختی اور تکلیف پہنچ جائے گی تو ہم تمہیں اسی موقع پر ہی جنگ کی اجازت دے دیتے مگر پتھ مکہ کو موقع اس لئے کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے صلح کے نتیجے میں اپنی رحمت میں داقل فرمالے اگر وہاں کے کافر اور مسلمان الگ الگ ہو کر ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب کی سزا دیتے جب کافر لوگوں نے اپنے دلوں میں متقبرانہ ہٹ دھرمی رکھ لی جو کہ جاہلیت کی زد اور غیرت تھی تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں کلیمہ تقوی پر مستحکم فرما دیا اور وہ اسی کے زیادہ مستحق تھے اور اس کے اہل بھی تھے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ کچھ اپنے سر منوائے ہوئے ہو اور کچھ بال کترائے ہوئے اس حال میں کہ تم خوف زدہ نہیں ہوگے پس وہ صلی حدیبیہ کو اس خواب کی تعمیر کے پیش قیمہ کے طور پر جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے سو اس نے اس فتح مکہ سے بھی پہلے ایک فوری فتح حدیبیہ سے فلٹنے ہی فتح قیبر عطا کر دی وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق عطا فرما کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت پر اللہ ہی گواہ کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں پس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں آپ انہیں کسرت سے رکو کرتے ہوئے سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدے کا اثر ہے جو بصورت نور نمائیہ ہیں ان کا یہ اوصاف تورات میں بھی مذبور ہیں اور ان کے یہی اوصاف انجیل میں بھی مرکوم ہیں وہ صحابہ ہمارے محبوب مکرم کی کھیتی کی طرح ہیں جس نے سب سے پہلے اپنی باریکی سے کومپل نکالی پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا پھر وہ موٹی اور دبیر ہو گئی پھر اپنے تنے پر صدی کھڑی ہو گئی اور جب سرسبز و شعباد ہو کر لہلہائی تو کاشتکاروں کو کیا ہی اچھے لگنے لگی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسی طرح ایمان کے تناور درخت بنایا تاکہ ان کے ذریعے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے والے کافروں کے دل جلائے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک آمال کرتے رہے مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے اس صورت میں اٹھارہ آیتیں اور دو رکو ہیں شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے ایمان والو کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ پڑا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی نہ ہو جائے بے شک اللہ سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباس سے بلند مت کیا کرو اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے باز بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے آمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور آمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہو بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے انہی کے لیے بخشش ہے اور عجر عظیم ہے بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر آپ کے بلد مقام و مرتبہ اور عذاب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر تصریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لاعلمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو پھر تم اپنے کیے پر پشتاتے رہ جاؤ اور جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہنا مان لیں تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا ایسے ہی لوگ دین کے راہ پر ثابت اور گامزن ہیں یہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت یعنی تم میں رسول امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعست اور موجودی کے باعث ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتقب ہو رہا ہے یہاں تک کہ وہ قیامن امن کے حکم الہی کے طرف لوٹ آئے پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں تو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے ممکن ہے وہ لوگ اس تمسکر کرنے والوں سے بہتر ہو اور نہ عورتوں ہی دوسرے عورتوں کا مزاق اڑائے ممکن ہے وہی عورتیں ان مزاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہو اور نہ آپس میں تانہ زنی اور الزام تراشی کیا کرو اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق عبت کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے اور جس نے توبہ نہیں کی تو وہی لوگ ظالم ہیں اے ایمان والو زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے اور کسی کے عائبوں اور رازوں کے جستجو نہ کیا کرو اور نہ پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم ان سے نفرت کرتے ہو اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں سے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پریزگار ہو بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب خبر رکھنے والا ہے دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو تمہارے عامال کے سواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے یہی وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلا رہے ہو حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب علم رکھنے والا ہے یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں فرما دیجئے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاو بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ہے بشرتہ کہ تم ایمان میں سچے ہو بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے اور اللہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے اس صورت میں پینٹالیس آیتیں اور تین رکو ہیں شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے قوف حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں قسم ہے قرآن مجید کی بلکہ ان لوگوں نے تاجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک در سنانے والا آ گیا ہے سو کافر کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے کیوں پھر زندہ ہوں گے یہ پلٹنا فہم و ادراک سے بائید ہے بے شک ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں سے کھا کھا کر کتنا کم کرتی ہے اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے بلکہ عجیب اور فہم و ادراک سے بائید بات تو یہ ہے کہ انہوں نے حق یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آ چکا سو وہ خود ہی الجھن اور ازتراب کی بات میں پڑے ہیں سو کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی جو ان کے اوپر ہے کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور کیسے سجایا ہے اور ان میں کوئی شگاہ سک نہیں ہے اور اسی طرح ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں ہم نے بہت بھاری پہاڑ رکھے اور ہم نے اس میں ہر قسم کی خوش نما پودے اگائے یہ سب بصیرت اور نصیحت کا سامان ہے ہر اُد بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور پھیتوں کا غلہ بھی اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے خوشیں تہ بتہ ہوتے ہیں یہ سب کچھ اپنے بندوں کی روزی کے لیے کیا اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح تمہارا قبروں سے نکلنا ہوگا ان کفار مکہ سے پہلے قوم نوح نے اور سرزمین یمامہ کے اندھے کمی والوں نے اور مدینہ سے شام کی طرف تبوک کے قریب بستی حجر میں آباد صالح علیہ السلام کی قوم و سمود نے جھٹلایا اور امان اور عرض مہرہ کے درمیان یمن کی وادی احقاف میں آباد حود علیہ السلام کی قوم آدھ نے اور مصر کے حکمران فرعون نے اور عرض فلسطین میں صدوم اور عمورہ کے رہنے والے قوم لوت نے اور مدین کے گھنے درختوں والے بن ایکا کے رہنے والے یہ قوم شعیب تھی اور بادشاہ یمن آساد ابو قریب تبع الحمیری کے قوم الغرز ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا پس ان پر میرا وعدہ یعذاب ثابت کر رہا سو کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے کے باعث تھک گئے ہیں ایسا نہیں بلکہ وہ لوگ اجسر نو پیدائش کی رزبشک میں پڑے ہیں اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے اور ہم اس کے شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں جب جو لینے والے فرشتے ان کے ہر قول و فعل کی تحریر میں لے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ مو سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا مگر اس کے پاس ایک نگہ بان لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے اور موت کی بے ہوش حق کے ساتھ آ پہنچی اے انسان یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور سور پھونکا جائے گا یہی عزامی وعید کا دن ہے اور ہر جان ہمارے حضور اس طرح آئے گی کہ اس کا ایک ہاں کنے والا فرشتہ اور دوسرا عمال پر گواہ ہوگا حقیقت میں تو اس دن سے غفلت میں پڑا رہا سو ہم نے تیرا فردہ غفلت ہٹا دیا پس آج تیری نگاہ تیز ہے اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہے گا یہ ہے جو کچھ میرے پاس تیار ہے حکم ہوگا پس تم دونوں ایسے ہر ناشکر گزار سرکشی کو دوزق میں ڈال دو جو نیکی سے روکنے والا ہے حج سے بڑھ جانے والا ہے بے شک کرنے اور ڈالنے والا ہے جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا رکھا تھا سو تم اسے سخت عذاب میں ڈال دو اب اس کا دوسرا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب اسے میں نے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں مقتلع تھا ارشاد ہوگا تم لوگ میرے حضور جھگڑا مت کرو حالانکہ میں تمہاری طرف پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں میری بارگاہ میں فرمان بدلا نہیں جاتا اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں اس دن ہم دوزق سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی ہے اور وہ کہے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے اور جنت پریزگاروں کے لئے قریب کر دی جائے گی بلکل دور نہیں ہوگی اور ان سے ارشاد ہوگا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر دوبا کرنے والے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لئے ہے جو خدا رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع و انعبت والا دل لے کر حاضر ہوا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ کی کا دن ہے اس جنت میں ان کے لئے وہ تمام نعمتیں موجود ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے اور ہمارے حضور میں ایک نعمت مزید بھی ہے یا اور بھی بہت کچھ ہے سو عاشق مست ہو جائیں گے اور ہم نے ان کفار و مشرقین مکہ سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جو طاقت و قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھی چنانچہ انہوں نے دنیا کے شہروں کو چٹان کی طرح چھان مارا تھا کہ کہیں موت یا عذاب سے بھاگ جانے کی کوئی جگہ ہو بے شک اس میں یقینا انتباہ اور تذکر ہے اس شخص کے لئے جو صاحب دل ہے یعنی غفلت سے دوری قلبی بیداری رکھتا ہے یا کان لگا کر سنتا ہے یعنی توجہ کو یکسو اور غیر سے منقطے رکھتا ہے اور وہ باطنی مشاہدے میں ہے یعنی حسن و جمال الہرد کے تجلیات میں گم رہتا ہے اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو دونوں کے درمیان ہے چھ زمانوں میں تقلیق کیا اور ہمیں کوئی تھکان نہیں پہنچی سو آپ ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں سبر کیجئے اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ تذبیح کیجئے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے بعض اوقات میں بھی ان کی تذبیح کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی اور اس دن کا حال قوم سن لیجئے جس دن ایک پکارنے وارا قریبی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ سخت جنگار کے آواز کو بھی یقین سنیں گے یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا بے شک ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف پرٹ کر آنا ہے جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو وہ جلدی جلدی نکل پڑیں گے یہ حشر پھر سے لوگوں کو جمع کرنا ہم پر نہایت آسان ہے ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں پس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت فرمائیے جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے اس صورت میں ساٹھ آیتیں اور تین رکو ہیں شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اڑ کر بکھیر دینے والی ہواوں کی قسم اور پانی کا بارے گران اٹھانے والی بدلیوں کی قسم اور خرامہ خرامہ چلنے والی کشتیوں کی قسم اور کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم بے شک آخرت کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے بلکل سچا ہے اور بے شک اعمال کی جزا و سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی اور ستاروں اور سیاروں کی کہکشاؤں اور گزرگاہوں والے آسمان کی قسم بے شک تم مختلف بے جوڑ باتوں میں پڑے ہو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے وہی پھرتا ہے جسے علمِ ازلی سے پھیر دیا گیا زن و تقمین سے جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے جو جہالت و غفلت میں آخرت کو بھول جانے والے ہیں پوچھتے ہیں یومِ جزا کب ہوگا فرما دیجئے اس دن ہوگا جب وہ آتشِ دوزق میں تپائے جائیں گے ان سے کہا جائے گا اپنی سزا کا مزا چکھو یہی وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے ہو بے شک پریزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے ان نعمتوں کو قیف و سرور سے لیتے ہوں گے جو ان کا رب انہیں لطف و کرم سے دیتا ہوگا بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحبانِ حسان تھے وہ راتوں کو تھوڑی دیر سویا کرتے تھے اور رات کے پچھلے پہلوں میں اٹھو اٹھو کر مغفرت طلب کرتے تھے اور ان کے اموال میں سائل اور محروم سب حاجت مندوں کا حق مقرر تھا اور زمین میں صاحبانِ ایقان یعنی کامل یقین والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفوس میں بھی ہیں سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ سب خج بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے پس آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ ہمارا وعدہ اسی طرح یقینی ہے جس طرح تمہارا اپنا بولنا تمہیں اس پر کامل یقین ہوتا ہے کہ موہ سے کیا کہہ رہے ہو کیا آپ کے پاس عبراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام پیش کیا عبراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا ساتھ ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ اجنبی لوگ ہیں پھر جلدی سے اپنے گھر کی طرف گئے اور ایک فربہ بچھڑے کی سجی لے آئے پھر اسے ان کے سامنے پیش کر دیا فرمانے لگے کیا تم نہیں کھاؤگے پھر ان کے نہ کھانے سے دل میں ہلکی سی گھبرات محسوس کی وہ فرشتے کہنے لگے آپ گھبرائیے نہیں اور ان کو علم و دانش والے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی پھر ان کی بیوی سارا حیرت و حسرت کی آواز نکالتے ہوئے متوجی ہوئی اور تاجد سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کیا بوڑھیا بانج عورت بچہ جنے کی فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہوگا تمہارے رب نے فرمایا ہے بے شک وہ بڑی حکمت والا بہت علم والا ہے صدق اللہ العلی العظیم بے شکی کی